موسیقی 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 اگر اس سے پہلے کہ ہم اصلی مدے پر آئیں کیا واقعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں سن 2008 میں جو ٹھیک پارلمنٹ پر اٹیک کے بعد دسمبر میں یہ بحث ہو رہی جو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت آتنکوادی حملے کو لے کر بحث ہو رہی تھی اس تمام فرنزی میں یہ معاملہ نپڑ گیا یا نہیں دہنس ہو پائی یہ واقعی یہ ایک پیٹرن ہے یہ پیٹرن ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اتنا ماترکھون مشے تھا 2006 سے لمبت تھا یہ معاملہ 2006 میں پہلی بار لوگ سوا میں یہ معاملہ آیا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا سٹینڈگ کمیٹی میں گیا سٹینڈگ کمیٹی کی ریکوٹ آئی اور آپ دو سال تین سال یہ مشے پہ بیٹھ سکتے ہیں تو چھ اور مہینے رک جاتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ریاکشن میں سڈنلی چھ بیس گیارہ کے بعد گورنمنٹ کو سڈنلی لگا کہ ہمیں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے اور سوشل میڈیا سے بھی زیادہ جو نیو ویڈ میڈیا موبائل فونز وغیرہ وغیرہ تو ان لوگوں نے یہ بل جو میری جانکاری میں ہے کہ Law Ministry میں رات و رات میں تو کہا گیا کہ یہ یہ امینڈمنٹس ہم لا رہے ہیں اب ان کو کلیئر کریں اتنی جلدوازی کی مجھے نہیں لگتا ضرورت ہے کیونکہ جو اتنے سال سے اپنا 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 رکا ہوا تھا آپ اس کو لیایا اور کس طریقے سے آپ نے پاس کیا ہے سنسد میں ایک بھی وشے پہ اس کے علاوہ تین اور بل اس دن پاس ہوئے 22 دسمبر 2008 ایک بھی وشے پہ چھتیا آدھے گھنٹے میں ٹائم ایککیس منٹ کا ایک چلی ایکزیک ٹائم لگا ہے اس بل پہ وہ اس لئے لگا ہے کیونکہ اس میں تیرے چولہ امینڈمنٹ تھے اور ہر امینڈمنٹ کو جو مندری ہے ڈن میں سبھاث ہو گیا ہے سنسد کا کام ہے ہر نشے پہ چرچہ کریں لیکن منش اگر ایک بینیفٹ آف ڈاؤڈ دینے کی کوشش کی جائے خاص کا اس معاملے میں کہ شاید ہمیں ایک ایسے دیش بن گئے ہیں جہاں جو راشتیا سرکشا کا مدہ ہے وہی راشتیا ہت کا مدہ سب سے بڑا مانا جاتا ہے اور شاید فیڈم افی سپیچ کا ہم ذکر کریں آزادی کی ہم بات کریں سوچ کی آزادی کی ہم بات کریں اس کو شاید اتنا کرٹیکل یا اتنا خروشل نہیں مانا جاتا اور اسی وجہ سے یہ دب گیا تھا ماملا یہ مجھے ایسا نہیں لگتا ہے یہ جہاں تک میری بانکاری ہے سب سے پہلی بار جب یہ وشے آیا کہ ہم کو ایسا ہی کمنمنٹ لانا ہے وہ اس لئے لیا ہے کیونکہ ان دنوں بہت سارے انسٹینسز ہو رہے تھے کہ عورتوں کو ایس ایم ایس پر ذریعے میسیجز جاتے تھے جو اولگر مانے جاتے تھے تو گورنمنٹ کو لگا کہ جب پہلی بار مسٹر ماران والدہ منسٹر تب یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو روکنے کے لیے اس سے لڑنے کے لیے ہمیں لیک لانا ہے اور اس میں آپ دیکھیں جو راشتری ہے سورکشا تو 26-11 کے بااد آیا نا ویشے سو آپ نے مجھے میرا سب سے بڑی چندہ اس ویشے پہ اس ویشے کو لے کر یہ ہے کہ آپ ریاکشنری کیوں ہیں آپ کے پاس دنیا بھر کا سمیں ہے سنسط کے اندر سنسط کے باہر اگر آپ ایک جوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں سٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریے نا بات اس کا یہ مطلب تھوڑا نا کہ ایک اٹیک ہوا اور آپ سدنلی آپ کسی چیز کو ڈال بنائیں گے اور لیا کے آپ نے ایک بل پیش کیا اور بنا کسی چرچہ کہ آپ اس بل کو پاس کروا رہے ہیں چکشن روائے یہ بتائیے کہ جس طرح سے عدالت نے اس کو سرے سے رد کر دیا ہے اور جو آپزیویشن ہیں کورٹ کے اور جو کومنٹس ہیں وہ اپنے آپ میں کافی مہتکون ہیں جتنا مہتکون یہ فیصلہ ہے اتنا یہ بھی کہ کس طرح سے اس کو پولی طریقے سے آسف مدھانک بتایا اور ہمارے ہی بیچ یہ قانون رہا ہمارے ہی بیچ اس کے وکٹم رہے اس قانون کے ابھی اکیس بائیس لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ صرف ہمارے سامنے ہیں لیکن ابھی یہ بھی خبر چھپی ہے کہ کس طرح سے ایک خاص راجی میں کتنا دروپیوگ اس قانون کا ہوا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سنسد میں اس کو ٹھیک طریقے سے بحث اس پر ہوتی تمام سٹیکھولڈرز جمع ہوتے اگر ایک پبلک ڈسکورس ہوتا تو شاید یہ تصویر نہیں دیکھنے کمیٹی میں منیشن جہاویت میں بات چھوڑینا وہاں سے بات کو آنا چاہوں گا لیکنے جب یہ ویدہک دوزار چینل میں آیا گیا اس سے پہلے سرکار نے اس پر ایکسپرٹ کمیٹی ہوئی تھی جب ایکسپرٹ کمیٹی نے اس کا ڈرافٹ بل دیکھا تھا تو اس نے جو پرادھان ہے وہ نہیں تھا 66 تھا 66 اے نہیں تھا تو اس ایکسپرٹ کمیٹی میں انڈسٹری کے لوگ تھے سیول سوائٹی کے لوگ تھے سرکار کے لوگ تھے تو اس پر کوئی فیڈباک نہیں تھا منیشنے کہا بل پارلمنٹ میں آیا سٹانڈی کمیٹی نے دیکھا سٹانڈی کمیٹی نے بھی خاص ایک اس پر دوسری بات یہ ہے کیا ہم نے سنسد کے ہاتھ سشکت کیے کیا ہم نے اپنے سنسد ستسدیوں کے ہاتھ سشکت کیے یہ دیکھنے میں کہ یہ ٹیکنیکل بشے تھا اب اس ٹیکنیکل بشے میں کیا سنسدی سمیدھی کے پاس وہ پوری چیزیں تھیں وہ ایکسپرٹس تھے جو کہ انہیں بتا سکتے تھے کہ اس میں اس کے کیا کیا کھامیاں تھی ہیں اس میں کیا کیا پتلاو لائے جا سکتے تو وہ ایک کمی ہے دوسری یہ کمی ہے کہ ہم لوگوں نے میرے خیال سے کانون جو جسے منیش ریاکشنری کہہ رہے ہیں اسے ایک اور روپ دینا چاہوں میرے خیال سامنے کانون بنانے جو روزتہ ہے اس کو تھوڑا سا میکانیکل کر دیا ہے اگر کچھ بھی ہوگا تو اگر کانون بنا دیں گے تو وہ ویستہ کیک ہو جائے اور ہر چیز پر ہم لوگ کانون بنا دیں گے وہ کانون کی منشا اور وہ کس طرح سے کانون وہ زمینی طور پر کام کرتا ہے وہ دو الگ الگ چیز اور وہ ہم کبھی نہیں دیکھنا تو جب تک ہم پبلک فیڈگر جس کے آپ بات کر رہے ہیں کی کنسلٹیشن جس کے آپ بات کر رہے ہیں پری لیجسلیٹو سکوٹ نہیں ان سارے میکانیزمز کو سٹرنٹھن نہیں کریں گے تو یہ ریاکشنری اپروچ رہے گی لیکن جکشن روائے اس کے لامے دلی لے دی جاری ہے پبلک ڈسکوٹ ظاہر ہے اس بات کے وقالت ہر کوئی کرے گا اور یہ بھی کہے گا کہ ڈیبیٹ کو نہیں چاہیے لیکن ایک کاؤنٹر آگیومنٹ اس کا یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں کبھی کبھی جو میڈیا جنیت مددے ہوتے ہیں جو میڈیا جنیریٹیڈ مددے ہوتے ہیں کبھی کبھی ہماری سنسط پر وہ بھی حاوی ہو جاتے ہیں اور جو اصلی مددے ہیں جو پور ایشوز ہیں وہ بھٹک کر سائٹ میں آ جاتے ہیں کیا اس بات سے آپ اگری کریں گے کہ واقعی ڈسکورس تو ہونا چاہیے لیکن اس کی شروعات کیسے ہو کس ڈریکشن میں یہ ہو لیکن شروعات اس طرح سے ہو کہ جو بھی سرکار ہو اور جو بھی ہمارے سنسط صدرزے ہو چاہیے فکشن چاہیے فکشن وہ یہ دیکھیں کیا ہم اپنے دیش کی بولسی صرف میڈیا ڈسکورس پر کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارا اس کا اکھرہ سے لانگ ٹم کس پر میڈیا بہت اچھی چیز کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کوئی جوالنت ایشو ہے اس کو ہائیلایٹ کرتے کارے بٹ وہ سارے تو ایشو نہیں ہائیلایٹ کر پاتا کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کمی جل سے ضروری ہوں تو ہم جب بھی کوئی بھی کانون بناتے ہیں خاص باتے وہ کافی لمبے سمجھ کے لئے ہم نے IPC بنایا ہم نے لانڈ اکوزیشن بنایا پچاس ساٹھ سال تک وہ کانون رہیں گے تو کانون بنانے میں ہمیں پورا پروسس فولو کتا چاہیے اور پروسس سیکروسانٹ ہونا چاہیے آپ نے سیکشوال حرسمن بل پاس کیا وہ بھی چالیس من میں پاس ہو گیا تھا تو کانون بنانا ایک مکانیکل پروسس نہیں ہے اس میں سوچ ہے سمجھ ہے اور اس کے آگے اس کا کیسی طرح سے اپیوگ کیا جاگا یہ سوچنا ہے اور نہیں تو ہم یہ پہلی بار اسی سی تھی نہیں آئے گی وہ سکتا ہے اگلی بار بھی اسی سی تھی بہت مہدکون آپ نے بات کہی ہے کہ شاید سرکاریں پانچ سال کے لئے ہوتی ہیں لیکن جو قانون ہیں وہ تو پچاس سو سال کے لئے بن جاتے ہیں اور شاید اس طرف جو ہے وہ دیان عدالت نے بھی ہمارا دلانے کی کوشش کی ہے جب سرکار کے ذریعے کہا گیا کہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ سرکاریں تو آنی جانی ہیں لیکن اس بات کی کیسے گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ جو اگلی سرکار آئے گی وہ سرکار اس کا غلط استعمال نہیں کرے گی آجے کمار جی بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کپل سبل صاحب جو ہیں وہ اس کے پتا ہیں اس سکسی سکس اے کے لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہ شاید وہ نہیں ہیں بلکہ دیانی دیمارنٹ کے وقت میں اس کو شروعات کی گئے اور اے راجہ جو ہیں ان کے وقت میں اس میں آخری خپا لگا چلیئے تو بات رہی الگ الگ دیتا ہوں لیکن جو ایک لیڈرشپ کا رول تھا بحث کرانے کا اتنے مہتکون مدے پر جہاں دیش کتنا سوچ سکتا ہے کہاں تک سوچ سکتا ہے کس طرف سوچ سکتا ہے اس کو بہت خلقے میں لے کر پاس کر دیا گیا آج سرکا کے دورہ دیکھئے افسر جی جیسے کی چکسو جی اور چبری صاحب نے بھی اس بندل پر کہا کہ ہم لوگ کے جو ری ایکشنری پولیٹکس جو پھولیں اور سنسط میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی گٹنا کے بعد جو ہے کیونکہ پارلیمنٹ کانون پاس کرتے ہیں تو ترنگ جو آٹوماتک ریاکشن ہے کہ اچھا گٹنا ہوئی ہے تو ایک کانون پاس کیا جائے اس طرح کا ریسپونس کیونکہ بہت سارے گٹنا میں کانون پاس کرنے کا عوشکتہ دی تو ٹھیک ہے کہ ایک تو کھڑا پہ لیکن اگر کونک اس وقت کے یکی سرکار کے سامنے جو نیات و من صاحب دیکھ لیجو اب نیادیش نیادیمن صاحب کا بھی ججمنٹ میں وہ مینشن رہے کی سوشل میڈیا کے اپنے کس طرح سے کنٹرول کرنا وہ آبشک ہے اور الگ الگ سیکشنز میں سکسیسیس سے تو ہے لیکن سکسی نائن کو انہوں نے ٹھیک کر رہایا سیسنی نائن کو بھی ٹھیک کر رہا ایک پارلیمنٹ میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں جب ڈاکمنٹ جاتے ہیں تو اُس طرح کا جو ایکسپرٹیز پبلک فیڈبیک لینا وہ انسٹیٹویشنلائز نہیں ہے اُس طرح کا ہمیں کوئی پارلیمنٹی کمیٹی بلاتے ہیں بلاتے ہیں بلاتے ہیں سسٹم کے مطابق نہیں بناتے ہیں لیگل ایکسپرٹ اُس کمیٹی میں ہر کمیٹی میں سپورٹ کرنے کے لیے اپلاب نہیں تو یہ جرور پارلیمنٹ کو ابھی سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم جب سٹینڈنگ کمیٹی میں کسی کوئی بھی لوگ کو آدھیان کے لیے بیشتے ہیں تو ہم لوگ اس کو جو ایکسپرٹ کمیٹی پبلک فیڈبیک اور ٹائم بارن میں سب کے کیونکہ پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں اگر یہ چچہ آپ کریے گا تو چکسو جی نے ٹھیک کہا کہ اُس طرح کا جو اگر ایکسپرینس ہے ایکسپرٹیز تو ہی نہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سکسے سکرے میں میں آپ کو سمبیت بھی اپستے تیز دسکشن میں کی جو شبدوں کی پرہیوک ہوئی تھی جیسے کی اینوائنس بگرہ اس میں دوریوک کرنے کی کافی سمبھاونا تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کونسی بات اس کو ناراض کر دے پتا ہی نہیں اور اس میں جو ہم سہمت ہے اس لئے سپریم کورٹ کے جزمنٹ کو ہم سواگر کرتے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کی سکسے سکسے اے میں جو ہے وہ شبدوں کی اور یہ بی جی پی کانگریس کے لئے تو تو میں نے کی بات کرنا بھی نہیں چاہیے کہ اس میں جو ہے سکوپ تھا میسیوز کا اور آن تر گراؤن اور وی پی سرکار نے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر کے ہاتھ سے نکال کر انسپیکٹر جنرل پولیس تک لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کانون کافی کمزور تھی انٹرپیٹیشن اور میسیوز ہونے کے لئے ساف ساف ولنریبر شبد کا استعمال کے آیا ہے اور یاد رکھئے گا کہ اگر کانون کمزور ہے یا شبدوں کے جو ہے یا دسکریشن جادہ تو اس کو کائی نہ کبھی نہ کبھی آدمی کا نیت کے اوپر اتنا ریلبر ہونا اچھت نہیں اس کو میسیوز ہونا میسیوز ہو گئے کسی نہ کسی سمیے سے کوئی خراب آدم آ کر اس کو میسیوز دینیو اس لئے کانون کو سیمپل ہونے کیا وشکتہ ہے اور دسکریشن کا جو جگہ ہمارے کانون میں اور ہر کانون آپ سکسی سکھ چھوڑ دیجئے باقی کانون میں بھی جہاں پر دسکریشن ہے پدہ کریو یا نیتا تو وہاں پر کسی نہ کسی دن 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 ہونے کی سمب لیکن اجے کمار جی یہ نہیں لگتا کہ شاید سرکار کی منشاہ سب سرکار کی ہوتی ہے لیکن خاص کر یہ کانون پارٹھی کے لئے سوال ہے کہ کچھ کر رہے ہیں ہم نے کچھ کیا ہے تو جس طرح سے نہیں دیکھیں اس کانون سے جسے کہ مائلہ کے خور تو ویویوار اس طرح کا روک لگانے کی لگتا کہ سوشل میدی ایک ایوالوین لاث ہے یہ پبلک ڈومین میں بیٹیش لاؤ کو لے کر کے ہم لوگ نے جو ورڈ ٹو ورڈ اس کو لاغو کیا ہے صرف سجا کے معاملے میں وہاں تو کچھ دکھان جب ایک ایوالوین سیچویشن جو سوشل میدی میں ہے یا آپ دیکھ لیجئے گا ایک ٹو میٹ آپ کا ٹائم آر ایک سکشن اگر دیکھ لیجئے گا وہ ویب سائج باننگ کے باری میں چرچ گئے تو سوشل میدی میں جب کانون ایوالوی تو آپ کو ہر سمیں کہیں کچھ دن بعد آپ کو جنور لگے گا لیکن کانون بنانا آوش تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کانون اور ٹیکنالوجی کے بیچ لڑائی ہے کہ ٹیکنالوجی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کانون اس کی رفتار کو نہیں ٹھام پا رہا لیکن ایک چیز سامیت پا آپ کی طرف میں آنا چاہتی ہوں اس پورے محول میں دیکھتے ہوئے جس طرح سے ریاکشن آئے ہیں بی جی کمیٹی تھی اس دوران اس میں روی شنکر پرساد جو فیلحال ہمارے آئی ٹی مینسٹر ہیں ٹی 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 مینسٹر ہیں وہ اس وقت میمبر تھے انہوں نے بھی اپنی فکر ظاہر نہیں کی سٹین اچھے فریز کا یوز کی آتھ حال فیلحال میں آروجنس آف نمبر چاہے کسی کا بھی سمیہ ہو میں اس کا راجونتی کرن کرتے میں راجنیتاؤں کو اور خاص کر کے جب وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں کہ ہمارے پاس سنکھیا ہے تو ہم کسی بھی کارون کو پارت کر سکتے ہیں جب ایسی سوچ آجاتی ہے تب دیش کا ہیت آگے نہیں رہتا ہے اپنے پارٹی کا ہیت اور ویکتی پہلے رہتا ہے دوسرا ایک شب پردان منتری جی نے استعمال کیا تھا حال فیلحال میں جب وہ land acquisition bill پر بول رہے تھے انہ ہری ٹو گئن بہت جلدباجی میں دیکھیں گے جب چناؤ آرہے ہوتے ہیں جلدباجی میں کچھ کانون بنائے جاتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں مل جائے اور وہ چیز جو ہاتھ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے اس کو کیسے پایا جائے آپ کو دھیان ہوگا یہ راجہ اس کے ہنوی بنے تھے اور اس سمیں جو کانگریس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھے وہ کھیں 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 کرپشن کا کیس سامنے آرہا تھا کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کیس پرچار سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کچھ لگانے کی عوشکتہ ہے اور گیٹ کا معاملہ نیا نیا آ رہا تھا چناو میں جانا تھا آپ کو یاد مگا فارمر ویو کے لون ویور کیا گیا تھا اس کے پسچات ہم نے ریالائز کیا کہ اس کا بھی کیا حشر ہوا کہ ڈللی اور چنڈیگر کے فارمر جو کسان کھیتی نہیں کرتے ہیں ان کو سب سے بڑا ویور دی آگیا تو آنند تھانند میں بہت درکیا ہو جاتا ہے تیسرا ہے the arrogance of not to course correct یہاں میں ایک سپیسیفک کیا ہوں گا آپ کو یاد ہوگا جو court نے کل کہا ہے exactly verbatim میں کہوں گا with all due diligence کہ ارون جیٹلی جی نے ان شبتوں کو لے gross مینیسنگ کریکٹر کریمیل کنیمیگیشن ایمیٹی ایلویل بکوز وہ ایک بہت جانیمانی وکیر مون نے راجی سبا میں ان شکروں کے لئے وہی کہا تھا کہ یہ ambigous گری ایریا سکھوڑا بہت لارج سکوڑا ہے کسی کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو اگر اگر ایروجنس کو سائی میں رکھ کے ہم کورس کرک کرتے تو آج ہمیں کوٹ نہیں سمجھا یہ ہم ہی پاتے ہوگی لیکن پیشلے 10-11 مہینے میں وہ بدلاؤ ہو تبدیلی اگر آپ کی سرکار کو اشرا سکتی تو پہلی بات ایز اوپوزیشن اس بات کوٹ کھاتی اپنے اوپوزیشن کو درج کرا تی روی شنکر برساد مہا پر موجود تھے اُلتی اپسکتی کا فائدہ ہوا اور پھر عدالت میں کیوں افیڈیویت دیا گیا کہ ہم اسے ریٹین کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کا بروپیوگ نہیں کریں گے اپنے 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 سرکار نے دیا تھا کوٹ میں اس میں ہم نے اے ای پانچ کلاوز ہم نے ایک سرکار کیا ہے جو پہلے نہیں تھا اس میں ایک بہت امپورٹن لائن ہمیں اوڈا تین لائن پڑ دوں آپ کو سنس ایت ایتی کیس اوپوزیشن are offending the freedom of speech and expression the central government do not defend that part of provisions بہت پس سرکار نے کہ اگر freedom of speech کو کہیں نہ کیا جاتا ہے 66 میں کوٹ ایسا لگتا ہے تو central government اس کو protect نہیں کرے گا اور ایک لاؤس میں پڑ دیتا ہوں بہت clarity اس سے رہے گا اس میں یہ ہے to bring it on record that usage of cyberspace either by social media or otherwise is not even remotely intended to be curtailed either totally or partially at insistence of union of india and the penal provisions contained in the act requires to be interpreted and understood strictly in context of article 19 2 to our government said that the law is reasonable restriction to look to see and the government says that 66 A is the observation is not the point I اگر کو لگتا ہے کہ 66A میں کسی پرکار کی کوئی کھامی ہے تو پارشلی یا سمپون روپ سے اسے آرج کر دیا جائے اور اس میں اسے اتنا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی بھی اور شپن شاہر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ گائیڈ لائنس ہم دے دیں گے اور ہم اس کو فالو کریں گے تو کوٹ نے کہا ہاں آپ گائیڈ لائنس دے سکتے تھے even this is an option but کوٹ cannot override its own argument which it had given previously کوٹ نے سامیہ تھوڑا سا کام ہوگا میرے پاس اور بھی سوال لینا چاہتی ہوں بہت مہتفون بات کیونکہ سانسد یہ سمکشہ کی ہے وہ اٹھانا چاہتی ہوں یہ کہہ رہے ہیں کوٹ کو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ہم نے ریپورٹ بھی کیا کہ اگر کوٹ کو لگتا ہے کوئی اس چیز میں اگر خامی ہے آپ اس کو strike ڈاؤن کر دیجے ایک طرف اسی گورنمنٹ کے سینئر منسٹرز جگہ جگہ پہ اور سانسد کے بیچ میں بھی بحث کے دورانی بول چکے ہیں کہ کوٹ اپنی جو سیما ہے اس کا اولنگن کرتی ہے بار بار کرتی ہے پھر اور جو کام آپ لوگوں کا کرنے کا ہے وہ آپ کوٹ پہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ چاہتے ہیں جو بھی کام کوئیسچن لگے گا وہ تو کوٹ کرے گی جس سے آپ کو ووٹ ملیں گے آپ کرنا چاہتے ہیں بہت مہتفون باتیں جو آپ یہ اٹھا رہے ہیں لیکن اجے جی میں اس سے پہلے آپ جواب دے آپ جواب دے میں میں یہ ضرور بات یہ ڈیٹا ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ سبھاؤں کا فرق ہے پہری لوگ سبھا میں جو اتصاہ تھا ایک نئے آزاد ملک میں اس کے بعد دھیرے دھیرے کیسے ہم اپنی آزادی کو اپنے گرٹنٹر کو کتنا ٹیکن فور گرنٹڈ کرنے لگے گے کہ جو ہمیں ملا ہے اچھا ہے کیوں ہم نے امپرووڈ نہیں کیا پندروی لوگ سبھا میں اگر ہم یہ دیکھیں اس کے علاوہ پھر اٹھائیس فیصد یہ ہو گیا تھا دوسری لوگ سبھا میں یعنی کہ آپ سیدھے دیکھئے آلنسٹ پورے کے پورے آدھی گرابٹ آگئی تھی دوسری بار میں ہی اور پندروی لوگ سبھا میں یہ صرف 23.79 فیصد بچا ہے یعنی کہ انٹرسٹ آپ یہ دیکھیں جس طرح سے منیش بہت مہتوکون سوال اٹھا رہے ہیں یہ الگ لگ جب لوگ کندر کے خمبے ہیں تو ان میں جب ہم آؤٹریچ کا ہم ذکر کرتے ہیں ہم آؤوریچ کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کبھی کبھی حضارتیں ایکٹویسٹ کا کام کرنے لگتی ہیں یہ موقع سرکاریں کیوں دیتی ہیں اور سب سے بڑا جو اس کا آرخ ہے وہ کانگرس پارٹی دیکھیں پندروی لوگ سبھا میں تو ہم شامل تو اس لئے میں سپسٹ کہنا چاہوں گا کہ سمبیت پاترہ جی باتری چندہ پارٹی بہت ہوتی ہے اہم رول رہا آبسٹرکشن اب دوسری بات ہے اگر آنند فاند میں کانون ہے تو جس جو سے سمبیت چی بتا رہے تھے اگر آپ سیکریوٹی بل کو دیکھ لیجے اس کو جو ہے آپ دو سال میں سپیشل دو سال میں ہر ایک سٹیکولڈر سے چھٹ چاہ ہوئی اور جو برتبان کانون جو لائت ہے بات یہ جندہ پارٹی وہ تا آنند فاند میں لائے دوسری بات ہے یہ جو یہ آئیٹی ایک کے جو ایمینمنٹ ہے وہ کوئی پولیکٹیکل اوبجیکٹیو نہیں تا وہ ایواروینگ لاؤ تھا تو میں سپس کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کا جو کلت کلت یوپیوگ ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے ماتلے سے تو ایک سرکار کا پریاستہ ہے اور ہم یہ بھی سپس کرتے ہیں لیکن بھارتی اور سمبیت پاترہ جی نے پورا اپنے ڈیفنس میں پورا ججمنٹ کو نکالا لیکن میں نے کہا کہ آج کے ایک راشترہ بھار میں بھی ڈیٹیلز ہے کیونکہ ایک چیز آج کے دنے میں سب چیز لکھا پڑی میں مل جاتی ہے بار بار ایٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے اسی کندوق پر کہ یہ لیجسلیچر کا دہریوں میں آتا ہے اور آپ کو جو ہے سکسٹی ایک سکس ایر میں چرچا کرنے کی جو ہے سپریم کورٹ کا ایریا میں نہیں دیفنیشن میں نہیں ان کے آگیومنٹس تھے لیجسلیچر ورسس جوڈیشری پھر بھارتی جنتہ پارٹی ایمین بھارتمان سرکار نے کہ ہم ریزنبل ریسٹکشن لے آئیں گے پھر کہا کہ ہم سلسچت کر لیں گے کہ یہ کانون رہے لیکن فری سپیچ پر کوئی روک نہیں ہوگی تو یہ سب جو ہے انہوں نے سلسچت کر لیا تھا کہ یہ سکشن رہے تو ابھی بھارتمان میں جو کوشش کی جا رہی ہے ہمارے میتر کے مادیاب سے کہ یہ چیمپئن ہے یہ اتنی بھروڈا بھاش ہے کہ ہم کو کیونکہ یہ تو یہ سب چیز اپڑا دل ریکارڈ میں کیا کیا ڈیفنس کیا گیا اٹرنی چینرل سے تو میں تو دیش کو گمراہ کرنے کا طور پر نہیں لگا پر یہ جرور کہوں گا کم سے کم سپسٹ کیونکہ یہ سپسٹ ہے کہ ریزنیبل رسٹکشن ہم کریں گے ویڈنیس ہم اس کو ڈیفائنڈ کریں گے اور میں نے کاغذ آج کے ایک راجنیتک پار سے اٹھا آلٹرنیٹوز سجست کریں گے کہ کس کس طرح لیکن یہ 66 ایک تو رکھا جائے سمیتھوڑا 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 ہم لوگوں پر کہنا ہے کہ گلتی ہوئی ہے آپ نے اپنا کاؤنٹر پوائنٹ رکھا ضرور لیکن میں اس دن کی بھی کام نہ کروں گی جبکہ جو راجنیتک مددے ہیں جو چناوی مددے ہیں وہ freedom of speech بھی ایک چناوی مددہ بن جائے تو سائیٹی ہمارے ایک ایسے اس طرح پر جائے جب بنے فاقی اس کو بھی راجنیتک مددہ مانا جائے اس کے علاوہ سمیتھوڑا تو جب وہ opposition میں تھے تب وہ against تھے لیکن پردھان منشری بنے کے بارد آپ عدالت میں اس کے جو جس کا ذکر راجنیتک بھی کہہ رہے دیکھئے کوئی سٹینڈ میں چینج نہیں ہے سب سے مہتوپون بشاہ ہے عدالت پہ ہم نے کیا کہا عدالت پہ ہم نے کہا کہ 66A کا پارٹ بھی 66A کو آپ خراب مانتے ہیں ہٹا دیا چاہے ہمیں آپ اکتی نہیں ہے دوسرا option ہے ہم guidelines لے کے آتے ہیں آپ ہمیں allow کر دیجئے Supreme Court نے کہا یہ option ہے guideline لے کے آ سکتے ہیں مگر Supreme Court نہیں دیکھی ایک مہتوپون پر یاد دلا دوں 1950 میں پہلا case Supreme Court نے Freedom of Expression پہ سنا تھا اور آخری case 2005 میں سنا مگر کل سے پہلے آخری case 2005 میں سنا ہے lot has changed between 2005 and 2015 تو اس سرکار نے سارا Antrashtria جگت کے judicial proceedings کو Court کے سامنے رکھا کہ this is the boundary within which the international freedom of expression is moving یہ ہم آپ submit کرتے ہیں آپ نرنائے کریے Court نے کہ ٹھیک ہے ہم اس boundary کو دیکھ سرکار مہاراشتر میں سے لے کے جو فیس بوک میں آجم خان کے کارن جو ڈڑکا ارسٹ ہوا ہے چار دن پہلے آپ ان list کو نکال دیجئے کتنی کس کی سرکار تھی اسی سے معلوم پڑ جائے پاس مشکل سے ساٹ سے ستر دن بیٹھتی ہے باقی سبھی سنسدیں ایک سو کچاس سے ساٹ دن بیٹھتی ہیں سنسد کے باست سمیہ ہوگا سکتا ہے سنسد ہر وشے کو اتنا سمیہ دے پائے ہمارے یہاں پہ سٹانڈنگ کمیٹیز کا ایک بہت ہی اچھا سسٹم بنا سبجیکس دیکھتی ہیں ہمارے میمبر پارلمنٹ کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے باٹ جیسے اجے جی کہہ رہے تھے ایکسپیرینس اور ٹیکنیکالیٹی الگ چیزیں ہیں تو وہ جو ٹیکنیکالیٹی آسپیکٹ ہے اس کو کیسے لائے جا سکتا ہے سنسد تیسری چیز تھوڑی سی پولیٹیکل تینشیس ہے بہت ہم لوگوں کے پاس ایک اینٹی ڈیفیکشن لاؤ جو کی مجبور کرتا ہے ہمارے سنسد سدسیوں کو ہمیشہ پارٹی وک کے حساب سے بوٹ کریں کئی لوگوں نے ہمارے اپر آشپتی جی نے کافی سارے سنسد سدسیوں کا ہے کہ اینٹی دیفیکشن کا لاؤ جا سکے جو کی ہمارے سنسد سدسیوں کا ہاتھ سشک کر سکے بہت بہت شکریہ آپ کا چکشو جی بہت مہت پولیٹیکل پارٹی کو سرکار کو کھڑا ہونا ہوگا شاید جو پرویکٹی رول جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ انصاف کے لئے عدالت میں جائیں یہ کام سنسد کا ہے سنسد کو ہی کرنا ہوگا اسے کے